ہمیں لگتا ہے خود ہی ہم گریوینس سیل کے انچارج بھی ہو گئے ہیں کیونکہ جو بھی بات آتی ہے ہمیں وقت نہیں لگتا ہے اپنے ایکزیکیٹو میجسٹریٹ تک پہنچانے اور جو ہمارے گراؤن لیول پہ کام کرنے والے ہیں ان تک ہمیں پہنچانے میں کیونکہ ہم اسی وقت اس کا ازالہ کریں ہم یہ چاہیں گے کہ وقف کو ایک نئی منزل ایک نئی ترقی ملے کیونکہ وقف کا ایسٹ جو ہے اساسہ ہے بہت ہے وقف دے منانا ہے جس میں تمام لوگوں کے جو شکو شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نئے باب میں جب آپ کو نیا کچھ لکھنا ہے اس کے لیے آپ کو نئی کتاب لانی بہت ضروری ہوتی تہہ رہی بات کیونکہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو ایگریوینس کہیں پہ بھی ہیں وہ آئے بلا کسی ججک کے ہم ٹوئنٹی فور انٹو سیون ان کے کام کے لیے تیار ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سریدی گریوز آج جو ہمارے ساتھ مہمان ایک خاص موجود ہے میں یہ کہوں کہ یہ ہر بار نہیں کہتی ہے ان کی ہر بار ایک ہی زبان ہوتی ہے کہ وقف ہمارا ہے اور ہم وقف کی ہے آپ کو آئیڈیا ملے چکا ہوگا کون ہے ہمارے ساتھ موجود آج جب کشمی وقف بوڈ کی چیئر پرسن ڈاکرل درکشاہ اندرابی ہمارے ساتھ موجود ہے میں پھائر مکن کریں گا آپ کا سریدیگر نیوز میں سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے ہوگا کہ آپ کے رنیور میں وقف نے جتنی ترقی کرنی تھی آسمان کی اونچائیاں چھوڑی تھی وہ چھوڑی لیکن ان فیوچر جو یہ ترقی کی بلندیاں یہ جو اڑان ہے یہ جاری رہے گی اور کس فرم دیکھیں آپ نے جو کہا ہمارے سر آنکھوں پہ لیکن ہمیں ابھی نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے میڈیا کا میرے سب بھائیوں کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ کے ایسے الفاظ ہیں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ابھی تو ہم نے فائلوں سے گردہ بھی نہیں ہٹایا ابھی ہم ایک قدم بھی نہیں چلے ہیں ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے اور بہت کام کرنا ہے وقف کے لیے اس میں ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی بہت رول رہا کہ آپ نے لوگوں کو ایویر کیا اور لوگوں کو بتا دیا وقف اصل میں ہے کیا ادروائز یہ رہتا ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا لیکن میڈیا نے اس میں بڑا رول ہمارا کیا ہم میڈیا کے بڑے شکر گزار رہی بات کہ وہ وقف کو آگے بڑھانا ہے اس کا وقت اب آ گیا ہے پہلے تو ہم تھوڑا سا کام کر رہے تھے لیکن ابھی جو ہے وقف کے پروجیکشن ہیں وقف کے پروجیکٹس ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے وہ بہت لازمی ہے اور اس میں ہم ابھی قدم بڑھا رہے ہیں اور یہ سال ہمارے پروجیکٹس کا رہے گا انشاءاللہ رحمان وہ کام کریں گے اور جو آج ہم نے یہاں پہ کنکلیو کیا یہ بھی ایک کڑی تھی کہ نئے باب میں جب آپ کو نیا کچھ لکھنا ہے اس کے لیے آپ کو نئی کتاب لانی بہت ضروری ہوتی ہے میں بات کروں شرائنس کے ڈیولپمنٹ کو لے کر یا ڈیولپمنٹل ورکس کو لے کر یا انفراسٹرکٹر کو لے کر جس طرح وقف پہ یا ان کے زمینوں کو لے کر جس طرح کام کاجر کر رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا چاہے فوٹوگرائپی کو لے کر بہت سارا کانٹروورسی سامنے آئی یا بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ سامنے تو کس طرح وقف دپارٹمنٹ ان کو ٹائکل کر رہے ہیں لیکن جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ فائلوں سبھی گردہ ہی ہوتا ہے آگے کیا کس طرح سے آگے دیکھو ڈیر ہم یہ چاہیں گے کہ وقف کو ایک نئی منزل ایک نئی ترقی ملے کیونکہ وقف کا ایسٹ جو ہے اساسہ ہے بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں نئے سرے سے اس کو ٹائک کرنا ہے اسے نئے طریقے سے ایک موٹی کی مالا بنانی ہے وہی ہے کہ وقف کا اساسہ ہے لوگ بولتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے جو لانا ہے ابھی آپ سنی رہے تھے میڈیا کے بھائی ہمیں کہہ رہے تھے ایک وائٹ پیپر بلکل ہم اس کے لئے تیار ہے ایک وقف ڈے منانا ہے جس میں تمام لوگوں کے جو شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے ایک کلیر ایمیج آئے گی وقف کی جو ہم چاہتے ہیں اس میں صرف ہمارا ہاتھ نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے ہمارے تمام میڈیا ہمارے لوگوں کا جو ہمارے جیسے یہ عرشید صاحب ہیں یا باقی جیسے وولنٹیئر لی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وولنٹیئر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی وقف کے لئے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ایک اور سوال میرا آپ سے رہے گا کہ آج چونکہ پردھان منتی نریندر موڈی جی کا جو ہے سوہا اپسوڈ من کی بات کا تھا اور انہوں نے کئی سارے میسجز اپنے پروگرام کے تھوڑ دیں لیکن اگر دیکھیں تو وقف وڈ کا جو میسجز کا سلسل ہے کیا کس طرح کی گریوینس سل رہتی ہے کیا قائم وہ ابھی رہتی ہے کہ لوگوں کو ون ٹو اون ریسپونس ملتا ہے اگر کسی کو کسی طرح کی وقف سے جانکاری یا گریوینس دیکھیں ہمیں لگتا ہے خود ہی ہم گریوینس سل کے انچارج بھی ہو گئے ہیں کیونکہ جو بھی بات آتی ہے ہمیں وقت نہیں لگتا ہے اپنے ایکزیکیٹو میجسٹریٹ تک پہنچانے اور جو ہمارے گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے ہیں ان تک ہمیں پہنچانے میں کیونکہ ہم اسی وقت اس کا ازالہ کرتے ہیں رہی بات کیونکہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو مکشمیر میں جتنے بھی وقف پروپرٹیز ہیں بلے ہی وہ وقف نوٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وقف کے ہاتھوں ہی جو ان کو لوکل زبان میں وقف کی پروپرٹیز ہیں وہ بھی وقف کے ہاتھوں ہی محفوظ ہیں اس لئے ہم لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کریں گے آپ کے چینل کے مادیم سے بھی کہ وہ لوگ یہ جانے کہ وقف ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی گریوینز کہیں پہ بھی ہیں وہ آئے بلا کسی ججک کے ہم 24 انٹو 7 ان کے کام کے لیے تیار ہیں لیکن یہ ہو کہ وقف کی جو اصلی جائداد ہے اس کو پروٹیکشن دے اگر کہیں ان کو لگتا ہے کسی نے اس پہ قبضہ کیا ہے وہ ہم تک وہ پہنچائیں کیونکہ یہ امانت ہے اور اس امانت کی ہم خیانت نہیں چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے آپ کے مادیم سے بھی لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وقف کی جائدادوں کی اور ایسیٹس کی وہ پروٹیکشن کریں اور ہمارے ساتھ قدم و قدم چلیں بہت شکریہ حاضرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھی وقپورٹ کی چیئر بسن جن کے مطابق نے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے والے بلڑ رہتی ہے اور اگر کسی کو بھی اس طرح کی شکایت سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی جگہ وقف کی پروپرٹیز ایفیکٹ ہو رہی تو وقف دپارٹمنٹ سے جا کر خود رابطے میں رہ سکتی ہے اور انہوں نے لوگوں سے بھی جاتے جاتے یہ اپیل کی کہ وقف کی پروپرٹیز کو بچانا نہ کہ صرف ان کا بلکہ عام عوام کا بھی ایک اولین فرص ہے آج کی رپورٹ میں اتنا ہی وید کیمرا پر سب بلال بطمجدیج جایزت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی